السلام علیکم ورمیشہ و شبر و خوش آمدید ہے جب بات کریں گے بخت آور کے اپیسوڈ نمبر فرس کے ریویو اور سیکنڈ کے پرومو کے بارے میں آج اس کا فرس اپیسوڈ تھا اس میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح سے جو ہے بخت آور کی جو ہے ایک بہن ہوتی ہے ناظرین وہ اپنی بہن سے کافی محبت کرتی ہے اور وہیں پہ اس کا باپ جو ہے وہ آتا ہے اور آکے کہتا ہے کہ تم جو ہے تیار ہو جاؤ تمہارا مشتاق کے ساتھ نکا ہے اس کی ماں جو ہے کافی سے روکنے کی کو بہن ہوتی ہے لیکن وہ ایک شرابی ہوتا ہے اور اپنے نشے کے لیے وہ کچھ بھی کر پاتا ہے اور دوسری طرف وہ اپنی بیٹی کو نکا کر کے دے دیتا ہے اور وہ بخت آور کو کہتا ہے تو وہ اپنے ساتھ یہ نانصافی بھی نہ انہیں دینا وہ پڑھائی کرتی ہے اور اس کی ماں اور وہ اس سے یاد کرتے ہیں لیکن وہ اس کے اپنے نکا کے بعد جاہت تک ان سے ملاقات نہیں ہوتی وہ بخت آور کی دوست نجما کی شادی ہوتی ہے کافی خوش ہوتی ہے تیار ہو کے شادی پر جاتی ہے نجما کا بھائی آہد اس سے دیکھتے ہیں اور اس سے دیکھتے ہی پسند آ جاتی ہے اور وہاں پہ وہ ہلا گھلا اور ڈانس کرتی ہے تو دوسری طرف اس کی مامی کہتی ہے کہ آپ کو یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ ڈانس کری ہے یہ وہ اور یہ بات جب اس کی ماں کو پتا چلتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں آپ کا سہارہ بنوں گا آپ پریشانہ ہوئی پہ گھڑو کی طبیت کافی غراب ہوتی ہے اس کی ماں کہتی ہے کہ تم پریشانہ ہو اور نجمہ سے بات کرتا ہے حد کہ تم اس سے بات کرو تو کہتی ہے کہ وہ اپنی ماں کا بیٹا بن کے سوچنا چاہتی ہے اور اپنے خواب پورا کرنا چاہتی ہے کہتا ہے کہ وہ اپنے خواب پورا کریں لیکن پہلے شادی کے بعد بھی یہ سب کچھ ہو سکتا تو کہتی ہے کہ نہیں وہ نہیں مانے گی دوسری طرف وہ اس کے مامو رزاق اور اس کا مامو آتا ہے اور آ کے حمید اور اس کی بیوی آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم لوگ اپنے بیٹے رجو کے لیے اس کا رشتہ لے کے آئے ہیں تو وہ ذہنی طور پر پاغل ہوتا ہے تو جو ہے بکتاور اپنی ماں کو کہتی ہے آپ کو جو ہے انہیں فورا منع کر دینا چاہیے تو وہ کہتی ہے کہ ایک دم سے سب کچھ نہیں ہوتا ہے دوسری طرف جو ہے جب رجو بات کرتی ہے بکتاور سے تو وہ جو ہے منع کر دیتی ہے اور جو ہے آہد ان کی باتیں سن لیتا ہے وہیے پہ گڑو کی جو ہے موت ہو جاتی ہے اس کو اور دوسری طرف جو ہے سب لوگ جب اکٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پہ جو ہے وہ اس کو کافی باتیں کرتے ہیں اور دوسری طرف وقتہ کہتی ہے اپنے ماں سے کہا میرے کردار پر کوئی بھی انگولی نہ اٹھا تو اسے تھپڑ لگاتا ہے سب کے سامنے اور وہیے پہ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو ہے آپ کی بھتیجیاں سے چھوڑے ہیں یہ وہ اور وہی پہ جو ہے وہ اس کی بی بی کہتی ہے ہم لوگ جو ہے اس کو اپنی بہو بنائیں گے وہ جو ہے اس کے ساتھ اس کا رشتہ پک کر دیتے ہیں لیکن جو ہے وہ اور اس کے ماں جو ہے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں جو ہے وہ کراچی چلے جاتے ہیں اور دوسری طرف جو ہے آہدو نے کچھ پیسے اسے پیسے دیتا کہتا ہے کہ جب تم کراچی سے واپس آؤ تو جو ہے واپس کر دینا اور وہیں جب چاہتی ہے تو اس کے جو ہے بیک چوری ہو جاتا ہے اور جو ہے وہ اپنا بیک دونتے کافی آگے جاتے ہیں لیکن واپسی کا راست سے پتہ نہیں چلتا ہے یہ آنوال اپسوڈ میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ جو ہے اس کا ماں اسے کافی رنڈے کوشش کرتا ہے لیکن وہ لوگ وہاں پہ نہیں ہوتے وہ تو کراچی کا جو کی ہوتی ہیں دوسری طرف جو ہے ایک آدمی اسے کہتا ہے کہ میں تمہاری ماں کے پاس لے کے جاؤں گا لیکن اس کے ماں کہیں اور ہوتے ہیں تو وہاں پہ جو ہے شاید اسے پتہ چل جاتا ہے ہم اسے جھوٹ بول رہا ہے وہی پہ جو ہے امید کہتا ہے کہ ساری برادری ہم پہ توتو کر رہی ہے کہ یہ کہاں چلی گئی ہیں ماں بیٹیوں دونوں وہی پہ بکتاور جو ہے وہ جاتی ہے ایک انٹرویو کے لیے ٹیچر کے لیے لیکن وہاں پہ جو ہے اسے نہیں رکھتے اور دوسری طرف جو ہے وہ ایک بس ہوسٹر کا کام کرتی ہے اور جو ہے ایک لڑکا اس کا جو ہاتھ پکڑ کچھ سبت تمیزی کرتا تو اسے ایک تھپڑ لگا دیتی ہے دیکھنا یہ ہے کہ اس کو جو ہے مزید کیا پریشانیاں ہوں گی کیا وہ جو ہے ان پریشانیوں سے باہر آپ آئے گی اور جو ہے وہ کیا قدم لے گی کیسی لگی آپ کو یہ سٹوری اور جو ہے یمنا زیدی کی جو ایکٹنگ ہیں وہ تو بہت ہی کمال ہی ہوتی ہے اور جو ہے آپ کو کیسی کیسا لگا جو ہے یہ ڈراما سیری آپ بھی اپنی ریکمٹ کے ذریعے زیادہ دیجئے گا